تو آج ہم یہ ورپ پڑھیں گے یہ ورپ کیا ہوتا ہے ٹھیک جی تو ورپ جو ہونے یہ ورپ جو ہونے ایک ورڈ ہے یوز تو ایکسپرس ان ایکشن ٹھیک ہے ایک ایکشن کو شو کرتا ہے جو ٹھیک ہے جی کسی بھی سنٹنس میں ایکشن یا کس جو سٹیٹ کو شو کرے اسے ہم کیا بولیں گے جی ورپ بولیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایکسمپل میں ہم دیکھتے ہیں جی دا گرل سے روٹ ��دورontoی ورپ ہی وہو معم experientورو یا پر کولکتا اسنے پر ایکسٹی کو شو کرتا ہے تو یہوا ropes کہ وہ کر رہے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ وہی متسر میں شو کر دیکھتے ہیں آئیب پرود کہ جو ایکشن کو شو کر اب یہاں آ روپ لککھتے ہیں جو tyfe ہی تھی ن میں کون کونٹ سے ہے اور یہاں پر ہم ورپ رید کی تلری بلیں گے تو یار یہ جو ورپ اللہ upsetting اور اسٹ ہے کھرتائی ہے أ Review about a person or things. کسی person یا things کے بارے میں کیا بڑھتا ہے جی یہ بتاتا ہے ہمیں tell کرتا ہے جی کسی person یا things کے بارے میں word comes آتا ہے جی word comes from latin words ٹھیک ہے جی latin ایک word سے آجاتا ہے جو verbم ٹھیک جی verbم سے آجاتا ہے اس کو verbم کیوں کہتے ہیں because it is so called because it is the most it is the most important word in the sentence کیونکہ یہ verb بھی جو ہے sentence کا main جو word ہوتا ہے وہ verb ہوتا ہے کسی sentence میں جو ہے main جو word ہوتا ہے وہ کیونکہ ہوتا ہے جی verb ہوتا ہے اب یہاں پر ایک definition ہے verb کی وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں a verb is a word used to tell your answers something about a person or thing پھر وہی لکھا ہے یہ ہم کسی بھی sentence یہ جملے یہ state کو بھی شو کرتا ہے ہم نے پیچھلے بتا ہے the kid is dead یہاں پر جیونا is dead ٹھیک ہے جی یہ دونوں verb ہے i feel sorrow یہ feel دیکھا جی gloss is brittle gloss is ٹھیک ہے جی اب اگر جونا verb کی اگر types کی بات کریں تو ہم ان دو example سے اس کے types پڑھیں گے ایک ہوتا ہے اس کے دو types ہوتا ہے transitive verb ہوتا ہے اور intransitive verb ہوتا ہے اب یہ example ہم دیتے ہیں the boil kicks the football ٹھیک ہے یہاں پر kicks the football ہے kicks ہمیں پتا ہے یہ verb ہے لیکن intransitive ہے یا intransitive ہے اس object کی مدد سے اگر object ہو اگر sentence میں تو یہ کیا ہو جاتا ہے transitive verb ہو جاتا ہے the boil love love what یہ loudly تو object نہیں ہے یہ کیا ہے جس میں object نہ ہو اس کو ہم کیا مولتے ہیں جی intransitive ٹھیک ہے جس میں object ہو یہ football ایک object ہے تو یہ کہا جی transitive verb ہے اور یہ کہا جی intransitive یہ transitive verb ہے اور یہ کہا جی intransitive verb